اسلام علیکم مائی نیم از انیس اکرم اور آج میٹرکس ٹو ورلڈ کی جانب سے آپ کی قدمت میں حاضر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے چھے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ضرور چکر لگایا کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے فولڈرز کا کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں کبھی لوگ اپنے فائلز کو بھول جاتے ہیں مطلب کہ اپنے فولڈرز کو علاق رکھنا چاہتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ آپ اپنے فولڈرز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں کس طرح اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اسے آپ کو اپنے فولڈرز کی شناحت بھی ہو جائے گی اور آپ کو جاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ فولڈر کس کام کے لیے ہے اور یہ فولڈر کس کام کے لیے ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گوگل پر سرچ کریں فولڈر مارکر یہاں پر ویڈیو کے نیچے آپ کو ڈسکریپشن میں ویڈیو سافٹر کا لنک دیا جائے گا اس کو آپ کلک کریں گے اور ڈریک ڈاؤلوڈ کر کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ پر کلک ہائی پریورٹی نارمل پریورٹی لو پریورٹی اورنج کلر بلو کلر براؤن کلر ریڈ کلر کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈاؤلوڈ ناو اس سافٹر کو اوپن کریں یہ دیکھیں آپ آپ اپنے نیم سے بھی فولڈر کوئی بھی ڈھاک سکتے ہیں آپ کوئی بھی آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں کلرز کلرز میں یہ دیکھیں کافی زیادہ کلرز براؤoped کر رہے ہیں آپ کو آپ کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی یہ دیکھیں آپ آگے جا سکتے ہیں اس کو کینسل کریں اور جو بھی کلر کا آپ نے فولڈر کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے اس کو ایڈ کریں اس کا سپوز کہ میں نیم رکھتا ہوں اس کا میں کلر کرنا چاہتا ہوں گرین کلر رائٹ کلک کریں اور مارکر فولڈر پر کلک کر کے کلرز اور گرین کلر یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فولڈر کلر دوبارہ نارمل آج ہے نارمل کنڈیشن مطلب کہ جیسے پیچھے تھا پہلے تھا اس طرح ہو جائے تو آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو پرائیویٹ فائلز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے فولڈر کا کلر وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہیں اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ